نمشکار، اردگرد میں آپ کا سواگت ہے آج میں پھر آپ کے سامنے پرستت ہوں ایک نئی گزل کے ساتھ دشن کمار کی گزل کا میں پاٹ کروں گا اور دشن کمار کی گزلوں کو آپ نے اردگرد پر کافی سراہا ہے یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے میں گزل کا پاٹ شروع کروں اس سے پہلے میری آپ سے گجارش ہے کہ آپ کرپیا کمنٹ باکس میں لائک سنخیاں نہ لکھیں لائک کیجئے یا نہ کیجئے یہ آپ کا بشیہ سادھکار ہے لیکن کمنٹ باکس میں لائک سنخیاں لکھنا اچھا نہیں لگتا مجھے اچھا نہیں لگتا ہو سکتا ہے آپ کو اچھا لگتا ہو تو اگر آپ مجھ سے جرابیس نہیں رکھتے ہیں تو کرپیا ایسا نہ کریں چلیے میں شروع کرتا ہوں کبیتہ کا پار دشین کمار کی کبیتہ ہے تم نے اس تعلاب سے روہو پکڑنے کے لیے روہو بڑی مچھلی ہوتی ہے چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے تو شیر پر میں آپ کا دھیان چاہوں گا تم نے اس تعلاب سے روہو پکڑنے کے لیے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں چہرہ بنا کر پھیک دی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں چہرہ بنا کر پھیک دی آج کی راجنیتی پر آج کی ساماجی سروکاروں پر آپ اس شیر پر بشے دھیان دیجئے تم نے اس تعلاب سے روہو پکڑنے کے لیے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں چارہ بنا کر پھیک دی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں چارہ بنا کر پھیک دی گوھر فرمائیں شیر پر ہمیں کھا لیتے صبح کو ہمیں کھا لیتے صبح کو بھوک لگتی ہے بہت ہمیں کھا لیتے صبح کو بھوک لگتی ہے بہت تم نے باسی روٹیاں نہاک اٹھا کر پھیک دی تم نے باسی روٹیاں نہاک اٹھا کر پھیک دی تم نے اس تعلاب سے روہو پکڑنے کے لیے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں چارا بنا کر فیندیں تم نے اس تعلاب سے جانے کیسی انگلیاں ہیں جانے کیسی انگلیاں ہیں جانے کیسی انگلیاں ہیں جانے کیا انداز ہے جانے کیسی انگلیاں ہیں جانے کیا انداز ہے تم نے پتوں کو چھوا تھا تم نے پتوں کو چھوا تھا جڑھلا کر فیندیں تم نے پتوں پوچھ ہوا تھا جڑ ہلا کر فینک دی تم نے اس تعلاب سے روہو پکڑنے کے لیے چھوٹی چھوٹی مچھنیاں چارہ بنا کر فینک دی تم نے اس تعلاب سے قرزل کا آخری شے سنیے اس آہاتے کے اندھیرے میں دھواں سا بھر گیا اس آہاتے کے اندھیرے میں دھواں سا بھر گیا تم نے جلتی لکنیاں شاید بھوزا کر فینک دی تم نے جلتی لکنیاں شاید بھوزا کر فینک دی تم نے اس تعلاب سے روہو پکڑنے کے لیے چھوٹی چھوٹی مچھنیاں چارہ بنا کر فینک دی اسی کڑھی میں چلیے میں آپ کو دشینت کی ایک اور گزل سناتا ہوں اور اس گزل کا ایک شیر دشینت کے سروشریشت شیروں میں شمار ہے گزل سنتے ہیں مت کہو آکاش میں کوہرا بھنا ہے مت کہو آکاش میں کوہرا بھنا ہے مت کہو آکاش میں کوہرا بھنا ہے یہ کسی کی ویقتگت آلوچنا ہے یہ کسی کی ویقتگت آلوچنا ہے مت کہو آکاش میں کوہرا بھنا ہے یہ کسی کی ویقتگت آلوچنا ہے سور ہم نے بھی نہیں دیکھا سبح کا سور ہم نے بھی نہیں دیکھا سبح کا کیا کروگے سور کا کیا دیکھنا ہے کیا کروگے سور کا کیا دیکھنا ہے مت کہو آکاش میں کوہرا دھنا ہے یہ کسی کی ویقتگت آلوچنا ہے یہ کسی کی ویقتگت آلوچنا ہے گھاٹ گھاٹ کہتے ہیں جہاں ندی کے کنارے اسنان کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے تو گور فرمائیے شیر پر ہو گئی ہر گھاٹ پر پوری بیوستہ ہو گئی ہو گئی ہر گھاٹ پر پوری بیوستہ ہو گئی ہر گھاٹ پر پوری بیوستہ شوق سے ڈوبے جسے بھی ڈوبنا ہے مت کہو آکاش میں کوہرا بھنا ہے یہ کسی کی ویقتگت آلوچنا ہے یہ کسی کی ویاکتیگت آلو چلا ہے گزل کا آخری شیر ہے سنیے دوستو اب منچ پر سوبیدھا نہیں ہے آج کل نیپتھ میں سمبھاونا ہے آج کل نیپتھ میں سمبھاونا ہے مت کہو آکاش میں کوہرہ گھنا ہے یہ کسی کی ویاکتیگت آلو چلا ہے مت کہو آکاش میں کوہرہ گھنا ہے تو دوستو کیسی لگیں آپ کو دشن کمار کی یہ رچنا ہے آپ ہمیں ٹپڑنی کر کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کی پرتکریہوں کا ہمیں انتظار رہے گا آپ کوئی سجھاپ دینا چاہتے ہیں یا کوئی اور دوسری کسی رچناکار کی رچنا سننا چاہتے ہیں یا اپنے پسند کی کوئی رچنا سننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا اگر آپ کو کبیتہ پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اور اگر آپ کو ہمارا پارٹ پسند نہ آیا ہو کیونکہ کبیتہ تو دشن کمار جیسے مہن ساہتکار کی ہے اسے ناپسند کرنے کا سوال نہیں ہوتا وہ سکتا ہے ہماری پرستو تھی آپ کو اچھی نہ لگی ہو تو دو بار ڈس لائک کا بٹن دبائیے گا لیکن دبائیے گا دو بار کس کر دبائیے گا تاکہ ہم یہ پتا چل سکے کہ ہمیں اتنی ساری کمیاں ہیں تو ملتے ہیں آپ سے پھر ایک بار نئی رچنا کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ اسی منج پر یعنی اردگیرد پر تب تک نمستے وندے ماترم جہن